السلام علیکم پروگرام تجزیہ میں ہوں لینہ علیہ السلام اور آج کے اس پروگرام میں سمی ابراہیم صاحب ہمارے صاحب موجود نہیں ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے انہیں کہیں جانا پڑا خیر جی آج کے اس پروگرام میں ہمارے صاحب موجود ہیں بہت تھی سینر انلیس صاحب شاہ صاحب اور اس کے ساتھ ہمارے سینر ریپورٹر جو ہیں پی ٹی ایر کی بیٹ کو کور کرتے ہیں شہباز صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سب سے بڑی خبر جو تھی وہ کل کی یہ تھی کہ حماد عزر کو وزیر خزانہ لگا دیا گیا اس سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب آخر انہیں کیوں تبدیل کیا گیا سینر الیکشن اس کی وجہ بنی یا کوئی اور ریزن تھی اس کے ساتھ ہم بات کریں گے آج اس پروگرام میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی جاری ہے پنجاب میں کیا یہ پوسیبل ہوگا فیکٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور پلٹیکل جو ایک سینریو وہاں پہ بن رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ویکسین جو کرونا کی ویکسین ہے آپسیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر پہلے پرکیورمنٹ کر لی جاتی تو آج جو اس ملک کو مشکلات کا سامنا ہے وہ نہ ہوتا اب اس حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک اماؤن مختص کی ہے کرونا ویکسین کے حوالے سے لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلیم گیم جو ہے وہ ہو رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے ویکسین جو ہے وہ خرید لی جائے گی پھر جو اگر میڈیا پہر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کبھی کسی منسٹر کا نام لیا جاتا ہے کبھی کسی ترجمان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ انوالو ہے یہ انوالو ہے اور جب ویکسین میں پرائیوٹ سیکٹر انوالو ہوگا تو کیا عام بندے تک اس کے رسائی آسانی سے ہوگی یا نہیں ہوگی یا بہت وہ مہنگی عام بندے کو ملے گی سب سے پہلے میں آغاز کروں گی سابر شاہ صاحب آپ کی اجازت تھے سب سے پہلے میں شباز آپ کے طرف آنگا کہ جو حفیظ شیخ کو تبدیل کیا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ جب سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تو یہ بات کی جاری تھی کہ حفیظ شیخ صاحب کو اندرونی طور پر پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے ایون امران خان صاحب کے ساتھ ب تو ان کی اتنی کمپیٹیبلیٹی نہیں تھی اور بہت سے لوگ انہیں پیرا شوٹر سمجھتے تھے اب حماد عظر صاحب بھی آئے ہیں حماد عظر صاحب کا بھی ایک پلٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور کہیں نہ کہیں وہ بہت سے ان چیزوں سے کنیکٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب بھی ان لوگوں سے کنیکٹ کرتے تھے سو یہ جو تبدیلی ہے ایک تو اس کی ریزن مجھے بتائیں اور ایکسیپٹیبلیٹی آپ کو لگتا ہے حماد عظر صاحب کی زیادہ ہے بہت شک ایکسیت ہیں اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ عبدالعفیظ شیخ کو ہٹانے کی بہت ساری وجوہات ہیں اور جو سب سے مین وجہ جو بنی جس کو گورنپنٹ نے خود بھی ایکسیپٹ کیا وہ یہ تھا کہ بینگ وہ جو معاشی ٹیم تھی وزیر آدم کی ان کے وہ سربراہ تھے اور وہ مہنگائی کو کنٹول کرنے میں ناکام رہے جس پر کل شیبلی فراز نے پہلے اس بات کو تسلیم کیا پھر بعد انہوں نے یوٹن لیا کہ عبدالعفیظ شیخ اچھی سیکسیت کے مالک تھے اور ہم ان کے لیے دعا ہم ان کو آج پتا چلا ہے کہ کوویڈ پوزٹیو بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو سہت دے تو ایک تو بیسک وجہ یہ تھی دوسری جو بڑی وجہ یہ تھی کہ وزیر آدم کسی بھی ممبر کو مجھے آپ کو بھی ایک فیڈرل منسٹر بنا سکتے ہیں آئین کے آرٹیکل کے تحت چھے ماہ کے لیے لیکن اس چھے ماہ کے اندر انہیں ممبر قومی اسمبلی یا پھر سینیٹر الیکٹ کروانا ہوتا ہے تو عبدالعفیظ شیخ صاحب کو بنوایا گیا تھا دس دسمبر کو فیڈرل منسٹر اور پ اگر تحریک انصاف کے نہیں آتی تو ہیل بھی کنٹینیو ایزا سینیٹر لیکن عبدالعفیظ شیخ صاحب یوسف رضا گلانی سے ہار گئے سینیٹر میں اور چوکے نو جون تک وہ رہ سکتے لیکن اب ایشوز یہ ہیں کہ آگے آئی ایم ایپ سے بھی مذاکرات کرنے ہیں پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ ایف ای ٹی ایف کا ہے جس میں تمام طرح معاملات حماد ایزا صاحب دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پارٹی کے اندر ایکسپٹنس ج جو تھی عبدالعفیظ شیخ کی وہ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ ان کو لوگ پارٹی کے اندر تحریک انصاف کے اندر لوگ اس کو ان کو پیرا شوٹر کہتے تھے کہ ان کو لاکھیں مارے پر مسلط کر دیا گیا ہے ایکسپٹنس نہیں تھی بلکل نہیں تھی جواد میں جب ایکسپٹنس نہیں تھی تو پھر 6 مہینے تک یا اتنے عرصے تک کیوں عمران خان صاحب نے انہیں اس پوسٹ پر رکھا کیا ریزن تھی وجہ کیا تھی عمران خان صاحب اور جون کا بھی تو بہت دور ہے جون سے پہلے ہی وہ چلے گئے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہے جیسے ہینڈ آور ہوتی ہے نا آئی ایم ایف سے اگر آپ نے مذاکرات بھی کرنے ہے باتچیت بھی کرنے ہے حفیظ شیخ صاحب راپر طرح سے بریفنگ دیں گے چیزیں ہوں گے اب انہیں خورڈ ہو گیا وہ تو چلے گا آئیسولیشن میں تو کس طرح سے سنبھالیں گے پھر یہ تھی دیکھیں عمران خان صاحب کو جو پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں عمران خان صاحب جو فیصلہ کر لیں وہ اٹل ہوتا ہے پارٹی کے اندر وہ اس پر کسی کے نہیں سنتے وہ ان کی مرضی سے ہی فیڈرل منسٹر ہیں ان سے بہلے مشیر رہے ہیں اب دیکھیں جس طرح حسد عمر صاحب کو اٹھایا گیا تھا پھر ان کو لائے گیا تھا اب پارٹی میں حفیظ شیخ کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جن کی ایکسپٹنس نہیں ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتی ہیں بہت سے مشیر ایسے بیٹھے ہیں جو باہر سے آگے ہیں جن کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اب وہ تحریک انصاف کے وزیر ہیں مشیر ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کی ایکسپٹنس نہیں ہیں لیکن عبدالعفیظ شیخ صاحب کو بہت ساری چیزیں مار گئی ہیں اور ہمارے ذرہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ فیڈرل منسٹر سے جنہوں نے وزیراعظم کو کہا تھا کہ اگر عفیظ شیخ صاحب مزید رہے تو شاید پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے ناسم وارے حکومت کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ آل موسٹ ہافٹ نیور تو تحریک انصاف اس وقت گزار چکی ہے اور حماد اضر صاحب نے پچھلا آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ بھی انہوں نے پیش کیا تھا اور پچھلا بجٹ اس وجہ سے انہوں نے پیش کیا تھا کہ اپوزیشن نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کوئی مشیر جو ہے وہ بجٹ پیش نہیں کر سکتا ہم اس پر اعتجاج کریں گے تو پھر حماد اضر صاحب کی ذمہ داری وزیراعظم لگائی تھی کہ وہ بجٹ پیش کریں گے تو یہ عبدالحفیظ شاکھ صاحب کی جو ریزنز ہیں ان کو اٹھانے کی بہت ساری ہیں سب سے بڑی جو مہن ریزن ہیں بلکل آپ کہہ سکتا ہے دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وزیراعظم لگائی نیشنل پرائیس کنٹرول کمیٹی اور اس کو چیئر کر رہے تھے عبدالحفیظ شاک بین کا فیڈرل میرسٹر فائناس اور نیشنل پرائیس کنٹرول کمیٹی چھے ماہ سے مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے جن دو پروینسز میں اور اسلامی کپٹل ٹیٹری جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مہنگائی آپ کے سامنے ہے بلکل وہ ناکام ہوئے میں آپ کی یہ بات مان لیتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو حفیظ شکھ صاحب کو ہٹایا اس کی جو بہت بڑی ریزن ہے کہ وہ مہنگائی پر جو ہے وہ کابو نہیں پا سکے انکومپیٹنسی ہے ان کی لیکن صاحب صاحب میں آپ کی طرف آنگی جب عصد عمر صاحب کو ہٹایا گیا تو عصد عمر صاحب نے ایک انٹریویو دیا ان کا جو سوشل میڈیا وہ بھی بہت ایکٹیو ہوا انہوں نے کہا ایک کال آئی اور پتہ یہ چلا کہ مجھے جو ہے ہٹایا جا رہا ہے عمران خان نے بھی مجھ سے سرسری بات کی اور انڈریکٹلی مجھے مجھے پہنچا دیا گیا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جب آئے تھے تو عمران خان صاحب بھی ان کو اتنا نہیں جانتے تھے اب حماد عظیر صاحب کا آنا کیا یہ چیزیں ویسے ہی کنیکٹ ہیں جیسے عصد عمر صاحب کو نکالا گیا ویسے ہی کنیکٹ ہیں جیسے حفیظ شیخ صاحب کو نکالا گیا علینا بات یہ ہے کہ کسی کا باپ بھی مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اس ملک اور کوئی بھی اس اکانومی کو اس طرح ٹھیک نہیں کر سکتے آپ کو لگا دیں مجھے لگا دیں مہنگائی کس طرح کنٹرول کریں گی مجھے بتائیں آپ بھئی یہاں عوام بھی شامل ہے دکاندار بھی شامل ہے مہنگائی میں ایک شہر کا ریٹ دوسرے شہر سے نہیں ملتا ہے ایک شہر کے اندر دس بازار ہے دس بازار میں آپ چلے جائیں پھال اور سبجی کا ریٹ آپس میں نہیں ملتا چاہے ایک روپے کا پھر ہے ایڈمنیسٹریشن انوالڈ ہے سب ہی لوگ انوالڈ ہیں نمبر ایک نمبر دو جس ملک کے اوپر اتنا کرزہ ہوگا جہاں جس ملک کا اتنا روپے آٹی ویلیو ہو رہا ہوگا فورن کرنسی سپیشلی ڈالر کے سامنے وہاں میں ہنگائی کیسے رول ہوگی دو چیزیں ہوگی اچھا تیس رہی ہے جہاں جہاں ہورڈنگ ہوگی جہاں زخیرہ اندوزی ہوگی جہاں میڈل مین آٹی کا رول بڑا زیادہ ہوگا جو کسان سے بہت سستے داموں چیزیں لاکے منڈی میں بیچے گا اور بہت زیادہ پروفٹ لے گا وہاں میں نہیں کیسے کنٹرول ہوگی یہ سب بکواس ہے حفیظ شیخ اتنے ہی نلائک ہے جتنے ہماد عظر نلائک ثابت ہوں جو ان سے پہلے لوگ نلائک ثابت ہوں لیکن مجھے آپ کی باس سے یہ لگ رہا ہے یہ ایکچلی نہ ہی حفیظ شیخ صاحب نلائک ہیں اور نہ ہی حماد عظر صاحب نلائک ہیں یہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی اگر بندہ آئے گا جتنی مرضی اس کے اندر کپیسٹی ہو وہ ڈیلیوری نہیں کر پائے گا کیونکہ پاکستان کی کسی بھی لحاظ سے جو پالسی ہے وہ کلیر نہیں ہے اور گورننس نہیں ہے حلینا مجھے ایک سیکنڈ دیجئے حفیظ شیخ کا قصور یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ عمومن خوشک اور سٹابن ہوتے ہیں اب دیکھئے ان کو تین لوگوں نے تو کم از کم ووٹ نہیں دیا جو نظر آیا یہ آمیر لیاقت صاحب بھی بعد میں بہانے لگا رہے تھے انہوں نے خود کہا تھا میں ووٹ نہیں دوں گا شہریہ رفیدی تھے بھی تھے زرداج گول بھی تھے تو اب تینوں ان تینوں کی خلاف ایکشن کب ہوگا جنہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا یا ووٹ خراب کیا یا نہیں دی اب یہ دیکھنا ہے ان کی خلاف ایکشن کب ہو ہاں حفیظ شیخ کو ایجزسٹ نہیں کر پائے ہوں گے لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے انہوں نے کام نہیں کیا ہوں گے کچھ جائز کام بھی نہیں کیا ہوں گے میں یہ سب مانتا ہوں لیکن یہاں صرف قصور حفیظ شیخ کا نہیں ہے ایم نوٹ ڈیفینڈنگیم ایم نیور لائکیس پولیسی لیکن یہ پولیسیز وہ ہی ہیں جو میں بوبولک کے زمانے سے پچھلے چالیس سال سے چل رہی ہیں مجھے بتائیے دیکھئے ایک سیکنٹ ایری ہے بینگ ان اکنومک سٹوڈنڈ یہ اکانومی بڑی سمپل ہے اس میں اکنومک جارگن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو میلسس ریکارڈو اور کینز کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے داس روپے ہیں پاکستان کے پاس چار روپے فرض کیجئے ڈیٹ سروسنگ میں چلا گیا جو کرزہ لیا تھا جو باقی بچا اس میں سے پھر دو تین روپے فوج کو چلے گئے باقی جو بچے ہوئے ایم این ایز ایم پی ایز اور ایڈمنیسٹریشن کو چلے گئے جس میں سیاسی پچاسی فیصد غبن ہو گیا کھایا پیا گیا پانک ڈیس پرسنٹ عوام کے لیے بچتا ہے مجھے یہ بڑا سمپل میتیمیٹکس ہے تو اب اس کو کون ٹھیک کرے گا عمران خان نہیں کریں گے تو کون کرے گا ان سے پچھلوں نے تو نہیں کیا تو یہ کوئی ایسی مشکل اکانومی بھی نہیں ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے نمبر ایک دوسرا کیا کام ہے فنینس منسٹر کا باہر سے کرزے لینے سستے دام ہو تو یار آپ یہاں مارشلہ لگا دیں یہاں مارشلہ بھی لگتے رہے پہلے پابندیاں لگتی ہیں بعد میں کرزے ملتے ہیں تیس سراب ڈالر سے زیادہ آیا میں نائن ایلیون کے بعد تو آئی ایم ایف رکٹ پہ کے تو اپنے کو یہ سہول نہیں ہے پیسے دیتے وقت ابھی ایک اور شہباز نے بات کیا ابھی شہباز نے ایک اور بات کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم نے دوبارہ جانا ہے مجھے یاد ہے کہ جب اسید عمر صاحب کو ہٹایا جارہا تھا تب بھی یہی بات آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا ہے تو فٹا فٹ جو ہیں وہ حفیظ شیخ آگئے تھے تاکہ ڈالوگ وغیرہ ساری چیزیں ہوں اب دوبارہ ہی بات دوری ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہیں انہوں نے جانا ہے لیکن بات ہی آتی ہے کہ اگر تیاری عصد عمر صاحب نے کی ہے حفیظ شیخ صاحب نے کی ہے تو اگر عصد عمر جاتے ہیں تو حفیظ شیخ صاحب کیسے ڈیلیور کر پائیں گے اور اگر حفیظ شیخ صاحب چلے گئے ہیں تو اب حماد عزیز صاحب کیسے ڈیلیور کر پائیں گے اور حماد عزیز صاحب کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ایک پلٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ کسی نہ کسی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسے کہ حفیظ شیخ صاحب کس نے کسی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں